ہم بات کریں گے قریب پانچ سو چوالیس جو پانچ سو چودہ جو پارلمنٹ میمران ہیں اس وقت پارلمنٹ کے اندر ایوان کے اندر بیٹھے ہیں اس کے مطابق ہم بات کریں گے ایک ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ چوالیس فیصد جو میمران پارلمنٹ ہیں انہوں نے اپنے خلاف جو فوجداری مقدمات ہیں ان کا اعتراف کیا ہے یعنی کہ چوالیس فیصد جو میمران پارلمنٹ ہیں ان پر جو مقدمات ہیں وہ درجہ خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاتھ کرمینل چارجر جو ہیں وہ ان پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ فیصد جو میمران پارلمنٹ ہیں وہ عرب پتی ہیں جن کے اساسے سو کرون روپے سے زیادہ ہیں یہ ای ڈی آر کے ریپورٹ میں خلاف ہوا ہے اور اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ جو موجودہ میمران پارلمنٹ ہیں ان کے خلپ ناموں کی جانچ پر تال کی گئی ہو اور جب جانچ پر تال کی گئی تو انکشاف ہوا ہے کہ موجودہ میمران پارلمنٹ جن پر فوجداری الزامات ہیں کرمنل چارجز ہیں انتیس فیصد سنگین مجرمانہ مقدمات ہیں کرمنل چارجز ہیں ان پر جن میں سے قتل یا قتل کرنے کی کوشش یا فرقہ ورانہ انتشار کو فروغ دینے اور اس کے ساتھ ساتھی اگوا یا خواتین کے خلاف جرائم کے الزامات شامل ہیں یہ ای ڈی آر کی اس رپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے انکشاف ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھی جو موجودہ میمران پارلمنٹ ہیں جن کے خلاف سنگین فوجداری مقدمات ہیں نو کو قتل کے مقدمات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی پانچ میمران اسمبلی کا تعلق بھیجے پی سے ہیں ان میں سے اٹھائیس موجودہ میمران پارلمنٹ نے قتل کی کوشش سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کا اعتراف خود کیا ہے کہ ہاں ان کی طرف سے کوشش کی اور ان پر یہ الزامات ہیں اعتراف کیا ہے اس کا اور اس کے ساتھ ساتھی جن میں سے اکثریت اکیس ایم پی جو ہے ان کا تعلق بھیجے پی سے ہیں سولہ موجودہ میمران پارلمنٹ کو خواتین کے خلاف جرائم سے متعلق ان پر الزامات ہیں سولہ ایسے موجودہ پارلمنٹ میمران ہیں سٹنگ ایم پیز ہیں جن میں سے اسمدری کے تین الزامات بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں ان قانون سازوں کے جو مالیات پہلوں اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہیں جن میں بارٹیاں جن میں بی جے پی اور کانگریس کے پاس سب سے زیادہ عربتی میمران پارلمنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو فوجداری مقدمات کی حوالے سے اگر ہم بات کریں گے اتر پردیش، مہراشتر، بیہار، آندھرہ پردیش، تلنگانہ اور ہیماچل پردیش ایسی ریاستے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ جو ارکانی پارلمنٹ ہیں مجرمانہ الزامات کا انہیں سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ کے پاس سینکڑو کرور کے اسے بھی ہیں جو سٹنگ ایم پیز ہیں یہ اس حوالے سے ای ڈی آر کی ریپورٹ میں انکشاب ہوا ہے پھر دوہزار اکیس بائیس میں جس بات کی تصدیق ہوئی کہ تقریباً فورٹی تھری پوائنٹ ٹو اور آج ای ڈی آر کی ریپورٹ تصدیق کر رہی ہے کہ چوالیس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں پر نہ صرف کرمینل چارجز ہیں بلکہ خود جنہوں نے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ہاں وہ کرمینل چارجز کے ایکٹ سے یا اس کی متعلقہ دفعات کے تحت جو کیسیز یا مقدمیں ان پر دائر ہیں اس سے وہ گزر رہے ہیں اور کئی لوگوں نے عدالتوں کے چکر بھی کاتے ہیں اور ان میں سولہ سٹنگ ایمپیز ہیں جو آج کے وقت میں ہیں خواتین کے خلاف جرائم جیسے کیسیز سنگی نویت کے الزامات اور تین ایسے لوگ ہیں جن پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ریپ کے جو الزامات ہیں وہ بھی ان پر لگے ہیں اور سولہ لوگ ایسے ہیں جو دیش کی سب سے بڑی لوگتنطر کے پنچائت یا مندر جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اس سنسد کے اندر بیٹھنے کا ان لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے اب یہاں پر کئی بار یہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے گوھر کہ شاید ہمیں یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ وہ وہاں کیسے گئے یہ تمام آداد و شمار جب پبلک ڈومین میں ہو جب لوگوں کے سامنے ہو تو پھر ووٹ کا جو اپنا بیسیک رائٹ ہے اس کا بھی سوچ سمجھ کر استعمال ہونا ہے